تاریخ مسخ ہو دی جا رہی ہے بہت جہالت کی وجہ سے علماء میں بھی حمد نہیں ہے تاریخ سے تو بلکل ہی بیگانے ہیں اللہ اب یہ مسلمات میں سے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہندوستانی ہے ابراہیم بالاتفاق اجمع ہے اور نمرود کی جگہ وہی تھی جہاں آج کل جمعرود ہے عبری کے اندر نون کی جگہ ہاں اور ہاں کی جگہ نا اور نا کی جگہ جیب بولے جاتے ہیں یہود کو جہود بھی کہتے ہیں تو جمعرود اصل میں یہ نمرود کا دارالخلافہ تھا اور یہی پشاور کے آس پاس ایک جگہ خیبر حضرت صاحب کو ایک اہلیہ بطور تعظیم تبریق کے پیش کی گئی تھی یہی خیبر بی بی خیبر آبیوں نا کا خیبر آنو رہا خیبر کو خیبر آنو اور اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا اس کو کہتے ہیں فشتوب انہیں پختون اور وہ بہت مضبوط تھا کہ اس سے ڈرتا ورتنی تھا تو آگے چل کر ان کی نسلوں کو پھر پختونوں سے تعبیر کیا اور میں ایک زمانے میں جب صحت تھی تو خود جا چکا ہوں جمعرود کے علاقے میں دو پہاڑ ہیں ان کے درمیان دس فٹ نیچے چھیں میل تک راگ بری ہوئی ہے یہ وہ جگہ تھی جہاں ظالم نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو جھلایا تھا قُلْنَا يَا نَا رُقُونِ بَرْدَوْمَ سَلَامَنَ لَا عِبْرَاهِيمَ وَعَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمَ الْأَخْسَرِينَ وَاِقْ عَالِمِ دِينَ نے مجھے کہا کہ یا رب یہ بیان کرتے ہیں معلوم نہیں ہے میں نے کہا معلوم نہ ہونے کچھ کا نام کہا جہالت جہالت تو دلیل نہیں ہے میں نے کہا یہ معلوم ہے آپ کو کہ دنیا کے احوال پر کس نے کتاب لیکھی یہ معلوم نہیں ہے میں نے کہا اب آپ کی یہ جہالت میں پرائیمری ٹیچر کہیں لگ جب اور آپ کو پڑھانا شروع گا آ بات آ جا آ بات آ جا تو پھر آپ آپ کا ذوق ختم ہو چکا تباہ ہو چکا ہے